شہباز شریف کی لندن روانگی کھٹائی میں پڑ گئی ایف آئی اے حکام نے لاہور ائرپورٹ پر روک لیا برواز سے بھی افلوٹ کر دیا گیا امیگریشن حکام کے مطابق شہباز شریف کا نام ابھی تک بلیک لسٹ میں موجود ہے لیگی صدر کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے عدالت نے ون ٹائم ٹریول کی اجازت دی ہے شہباز شریف نے آج برعارہ دوحہ لندن روانہ ہونا تھا وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب دیوان شاہی آمد پر وزیر اعظم کا استقبال ولی اہد شہزادہ محمد سلمان نے کیا وزیر اعظم اور سعودی ولی اہد کے وانونون ملاقات وفود کے سطح پر مذاکرات پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف معادوں اور مفاہمتی یاداشتوں پر تستخد وزیر اعظم اور وفد کے عزاز میں اشایہ بھی دیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرہان سے ملاقات ملاقات میں دو طرف تعلقات تجارت سرمایہ کاری سمید اہم عمو پر تبادلہ خیال کیا گیا سعودی وزیر خارجہ کا ٹوئٹ میں کہنا تھا شاہ محمود قریشی سے ملاقات خوش آئندہ رہی ہم نے دونوں ممالک کی خصوصی تعلقات پر گفتگو کی تمام شعبوں میں پاک سعودیہ دو طرف تاون کے فروغ پر توجہ مرکوز رہی پاکستان سعودی سالمیت ہرمین شرفین کے دفعہ کے لیے پور عظم ہے ہارمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمانٹ سے ملاقات میں گفتگو ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی علاقائی سلامتی افغان امن عمل پر تبادلہ خیال سعودی ولی اہد نے علاقائی امن و ساکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراحا شہزادہ محمد بن سلمانٹ نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ برادرانہ نویت کا ہے کرونا کی تیسری لہر چوبیس گینٹوں میں چار ہزار ایک سو نو نئے کیسز رپورٹ ان سی او سی کے مطابق کیسز آٹھ لاکھ چوبن ہزار دو سو چالیس ہو گئے مصبت کیسز کی شرحہ آٹھ اشاریہ پانچار فیصد رہی گزشتہ چوبیس گینٹوں میں اٹھالیس ہزار ایک سو تین ٹیسٹ کیے گئے امریکی صدر جو بائیڈن کو روسی ہم منصب پیوٹن سے جلد ملاقات کی امید کہتے ہیں ملاقات کے لیے مقام اور وقت کا توائین ابھی باقی ہے یوکرائن کی سرحد پر فوجوں کی تعداد میں اضافہ ملاقات کی خواہش پر اثر انداز نہیں ہوا اور امریکی سٹاکس مارکٹ میں زبردست تیزی کا رجحان ڈاؤ جونز میں دو سو ستائیس پوائنٹ سے زائد کا اضافی چوتیس ہزار ساس سو چیتر پوائنٹ پر بند ایپس اینڈ پی پانسو میں تیس اشاریہ اکیاسی پوائنٹ کا اضافہ نیٹسٹ بی ایر یارہ نوش شاریہ چالیس پوائنٹ اضافے تیرہ ہزار ساس سو بامن سے زائد پوائنٹ پر بند اسلام آباد پنجاب خیبر بکتاہ میں آج سے جسوی لکڈاؤن کا آغاز سولہ مائی تک دکانیں شاپنگ مال ہورڈل پارکس اور تفری مقامات بن رہیں گے کراچی والوں کو آج ایت کی شاپنگ کرنے کی اجازت مل گئی اتوار سے ست پابندیاں آئید ہوں گی ایت کی چھوٹیوں میں کراچی میں حاکس بے اور سی بیو بند رہے گا شہریوں نے نئے جھوٹوں اور نئے کپڑوں کی خاطر زندگی دعو پہ لگا دی بزاروں میں بلا کا رشت تیل گھرنے کو جگہ نہ رہی ایسو پیس کی کھلم کھلا خلاف ورزی سماجی فاصلے کا خیال نافیس ماس کا استعمال لہور میں چھ بجے کے بار رینجرز کا گشت اہلکاروں کو دیکھ کر دکانیں بند ہو گئی ایت اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی اباہی علاقوں کو واپسی لگڈاؤن کے بائیس اڈوں پر مسافروں کا رشت تنجاب اور خیبر وقت دخواہ میں آج اور کل پبلک ٹرانسپورٹ کی اجازت ریلوے کی پہلی ایت ٹرین کراچی سے سات سو مسافروں کو لے کر روانہ ریلوے کا کل سے بارہ مئی تک چوبیس انٹر سیٹی سپیشل ٹرین نے چلانے کا فیصل پاکستان نے مقامی سطح پر کیم سائیو ویکسین کی تیاری شروع کر دی سربراہ نو سی اصد عمر کہتے ہیں ویکسین کے لیے پلانٹ گزشتہ ماں لگایا تھا مئی کی آخر تک ویکسین استعمال کے لیے دستیاب ہوگی ملک بھر میں کرونا وارس کابو نہ آیا حسبتال بھر گئے اکسیجن بیٹس اور وینٹی لیٹرز پر کرونا کے مریضوں کا دباؤ بھر گیا گجرانوالا ملتان لاہورڈ میں پچاس فیصد وینٹی لیٹرز زیر استعمال سوابی پشاور ملتان اور گجرانوالے کے ٹھاون فیصد اکسیجن بیٹس پر گئے اینے دو سونچاس ووٹوں کی گنتی کا دوسرا روز قادر مندو خیل تین سو چھالیس اور مفتا اسماعیل کے پانسو چھتیس ووٹ مسترد ٹیل پی کے چار سو اور ایم کیو ایم کے چار سو دو ووٹ مسترد قرار اور پاکستان زباوے کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستان آج دو سو اٹسٹر رنز چار کھلاڑی آؤٹ سے ایننگ آگے بڑھائیں گے پہلے روز آبادلی اور عزر علی کی سینچلیاں دو سو چھتیس رنز کی شاندار پارٹنرشیپ فاسٹ بولر دابش خان نے چھتیس سال کی عمر میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا